کیونکہ ہماری بدقسمت یہ ہے ہماری تاریخ پر ایسے بڑے کم دینا ہے کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے رول آف لاغ کے راستے کے پر ہم رکھ لیں جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس کی خوشیاں بنانے چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف راہ کہتے ہیں انگریزی اور اگر آپ نے ملکوں کے در فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قوم خوشحال ہیں وہاں انصاف ہیں جو قوم غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس پلکوں میں نمبر ون ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول آف لاؤ ہے پاکستان ایک سو چالیس پلکوں میں سے ایک سو انہتیس نمبر پہ ہم ایک سو انہتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچے ہیں وہ خوشحال ہے خوشحالی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں ہمیں کیوں خوشیاں بنانے چاہیے کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسٹ ہے آئین تھا 1973 کا تہتر کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے یہ آئین واضح ہے سیز ہم نے اپنی گورنمنٹ دو سبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون پاکی ہم نے ڈیزولف کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لئے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیر ٹکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہے اور دشمنی تا اترا ہوا ہے پروپاگینڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس کو اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پر تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پر کیا ابھی بھی اکتیس سوہ ہمارے کارکون جیلوں کے اندر بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسیمبلیز ریزولف کی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے لوگ کی ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن ہو گیا ہمیں کی ٹی وی پر دکھانے نہیں دیتے کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اخواہ کیا گیا لیکن ہم نے پھر بھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں اور ان عدالتوں نے جب ڈیویزنز بھی کی گئی اور یہ ڈیویزنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی عزار عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں جو ان کو مشکل اگر اسے بچاتی ہیں ان کی چوریاں مچائی ہیں ماضی میں لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنا جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ ہیں انہوں نے سیاسدانوں سے بھی یہ کیا ہے اخبار جہازوں سے تصویریں نگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپے بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ برائے ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اس کے باوجود سارے جو پانچ کے پانچ ججز جب تھے جب بینچ پانچ کا تھا سب نے کر نموے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکم رانے کی جیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے اس کے اندر آپ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کے لئے ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دیئے گئی ہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہیں لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیلیویزن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہے ہیں ان کی فیملیز پر اٹیک کیا جا رہے ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ کہا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمت آ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی ازادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی ازادی دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں ازاد کرنا ہے ایک قوم تب ازاد ہوتی ہے جب اس کے دنیا دی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقت بار ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقت بار کے لیے دوسرا قانون جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج ایک سو چالیس بلکوں میں انصاف کے اوپر انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے تو وہ اس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقت طاقت بار قانون سے اوپر ہے وہ چوری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو اینہ رو مل جاتا ہے صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں طاقت بار کو ہمارا اب تک انصاف کے نظام قانون کے نہیں چلی لاسکا قبضہ گروپ میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں ایک قبضہ گروپ نہیں ہوتے وہ کیسے لیے ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے آدمی کوئی نہیں گھر میں لیکن قانون اس کی حفاظت کرنے کا کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین میں قبضہ کرنے کے لیکن یہاں پورے پورے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں بیج دیتے ہیں مروا دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپٹیز پہ لیکن کیونکہ وہ طاقت بارا ہے ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے تو یہ جو ہماری جتو جہد ہے انصاف کی جتو جہد یہ جو قانون کی حکم رانے کے لیے جتو جہد ہے یہ پوری قوم کو کرنا چاہیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے الیکشنز ہوں گے اللہ کرے فریل فر ہو اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوف ستا ہے الیکشنز سے اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو نوے دن میں لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے جس طرح سنتیس میں سے تیس بائی الیکشنزیں ہار چکے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک آئین توڑ دیں اور آئین توڑ کے دھنکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ان کا یہ جو مافیا ہے یہ پولٹیشنز تو ہے ہی نہیں میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی نہ میرے گھر والی خواتین چھوڑی نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل جھوٹے ایک سو تر تالیس کیسز کی ہوئے میرے اوپر صرف پریشر ڈارنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو گیا اس کو پھر گھر پہ حملے کروا دیئے جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پولٹیشن سے آج تک ہوا گیا مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیشن کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائیں جو جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے اور جو ملازمہ ان کو مار مار کے خسامہ کو اٹھا کے جیل میں لے جائے کبھی ایسے ہوا ہے کسی سے ہوا ہے چھبیس گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے اور وہ سارا غیر قانونی تھا وہ وارنٹ بھی غلط تھی وہ تھی بنی گالہ کی وہ تو میں ویسے ہو رہا تھا اشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کورٹ کا جو سیکشن سیمٹی فائیو ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کری نہیں سکتے آپ اشورٹی بانڈ دے دیں لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا چھبیس گھنٹے گھر کو ٹیک کی اندر بیٹھا نہیں ڈا رہا تھا تیر گیس اندر آ رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ قانون قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا یہ خوف ستا ڈرانے کے لیے دمگانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو یہ ساری پوری ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گرائی گئی ہے یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لنڈن کے اندر پلان بنتا ہے ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہوگی امران حان کو کیسے راستے سے اٹھائے جائے گا پھر نوازشک کیسے آئے گا پھر اس کے کیسے راستہ ہمبار ہوگا تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا کرش کیا جائے گا پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے ہمارے مرک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلائن میں میں نے تو جلسے بھی بھی کہا منارے پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں جو معاشی حرات بگڑتے جا رہے ہیں کوئی آپ کے پاس راستہ ہے اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں میں آپ کے ساتھ اکٹوبر تک ہی انتظار کروں الیکشن لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% گروت ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے 0.4 پہ پہنچ گئی آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تقریباً 36 فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ 12 فیصد پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے پچاس سال میں مہنگائی سب سے زیادہ جب گروت ریٹ 6 فیصد 0.4 پہ آئی گی اس کا مطلب بیروزگاروں کی فوج انڈسٹری کارٹریکٹ کر رہی ہے کسان اس وقت پسا ہوا ہے پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو سڑھے چار پسنٹ پہ گروت کر رہے تھا ہمارا ذرائی شعبہ وہ آج آج اس کے ذرا حالات دیکھیں جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے تو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اکٹوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکٹوبر میں کدھ سے پیسے آ جائیں گے ملکہ تو دیوالیاں نکلتے جا رہے ہیں ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے انڈسٹری بڑھے گی انڈسٹری کی گروتھ ریٹ ہو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھے ایگریکلچر بڑھے تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے کرزے واپس کر سکتے ہیں دولت تو دولت تو سکڑ دی جا رہی ہے تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس پیسے نکالنے کا جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیفورٹ کی جو رزک ہے وہ تقریباً سو فیصد پہنچ چکی ہے نہ وہ کرزہ دینے کے لیے نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اکٹوبر کسی چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتا ہے پاکستان کا کیا فائدہ ہے مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی نہ ایک سو چالیس کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں مراندھان کو جیل میں ڈال دیں گے یا ایک اور بھی پلان بنا ہوا کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو جس سے میں ایک دفعہ بچ کے ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے تو یا تو یہ پلان اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں عوام کے منتخب کے ہوئے نمائند ہیں جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپریزنٹلز ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کی ہوئے نمائندیں ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں آنی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دی ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کےٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں پڑی کسی کےٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کو پڑی کیا کسی کےٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ بھی کی وہ پی ایم ایلین کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکال مل رہے ہیں سرکاری پیسے پر جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیویلپن فرنڈز مل رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتی سو لوگ جہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پر تشدد ہو رہے ہیں ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرویشن لے کے ایک ریلی کر لی تھی وہ ریلی کے اوپر انہوں نے دفعہ ایک سو چوالی سے لکھا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جا رہے ہیں جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی دالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی دالت میں اپنی زمان کروانے جا رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا یہ جان کے کیا جا رہے ہیں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو ارجاد ہوئی چیزوں کے اندر اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں اور ان کا خیال ہے اکٹوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں لیکن میں آج آپ کو اس کہنا چاہتا ہوں کہ اکٹوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے کمزور یہ حکومتی پارٹیز ہوں گی دن بہ دن لوگوں کے اندر لوگوں نے جو ان کو ایک سال میں ان کے حالات دیکھے ہیں لوگ ان کو وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھ دے کیا ہیں ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہیں ان سے اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لئے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹے ڈالے گئے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف لوگ کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی ازادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو ازاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کل لون بجے ہم انشاءاللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی ووکلا برادری اور خاص طور پہ آئی ایل ایف جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے رول آف روہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جد و جید جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہی الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور اس لئے آپ نے سب نے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیکن خاص طور پہ اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں اور جس میں آئی لائف کو خاص طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف روہ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح نائنٹین میں حملہ کیا تھا تقسیم کیا حملہ کیا یا آپ پھر کوشش کریں گے تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا قوم کو نکلنا پڑے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کلاس کوئی فوج نہیں ہے وہ عوام ہے اس کی فوج اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لئے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو رول آف راہ پاکستان پائندہ